کہ نبی کریم علیہ السلام کی بیسر سے پہلے عورتوں کے کیا حالات تھے عورت بڑی ہی مظلوم مخلوق تھی میں مختصر انداز میں ذکر کروں کہ کچھ قومیں ایسی تھی جو عورتوں کی پیدائش پر پریشان ہو جاتی اپنا مو اپنے جان پہچان کے لوگوں سے چھپائے پھرتے قدران مجید میں کہا رب ذل جلال نے کہ کتنی بری خبر ملی ہے کہ مجھے بچی پیدا ہو گئی اس سے وہ اپنا مو چھپائے پھرا کرتے تھے اور کچھ وہ تھے جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے جس کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ نے کیا کہ جب یہ زندہ درگور کی ہوئی لڑکیوں کو قیامت کی دن اللہ لائے گا رب کے سامنے وہ سوال کریں گی کہ ان کا گناہ کیا تھا اور وہی عورت اگر پل بڑھ جائے اس کے شہر کا انتقال ہو جائے تو دوسروں کی میراس بن جاتی تھی سب سے پہلے جس نے پہنچ کر کے اس پہ خبزہ کر لیا اس کے خاندان والوں میں سے وہ اس کی ہو جاتی وہ اس کی میراس بن جاتی وہ اس کا مال بن جاتی اور کس قومیں وہ تھی جو شہروں کے انتقال کے بعد ان کی بیویوں کو شہروں کے ساتھ جلا دیتی غرض یہ کہ ظلم کی مختلف شکلیں محسوس حضرین اسلام آیا تو عورتوں کے لئے اپنے اندر بڑے خیر و برکات لے کر کے آیا رحمتوں کے پیغام لے کر کے آیا امام بخانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب عدب المفرد میں ایک باب ذکر کیا ہے کہ باب من عال جاریتین او واحدتن کہ اگر کوئی دو بچیوں کی تربیت کر لے ایک بچی کی تربیت کر لے تو اس کے لئے کیا جرو سواب ہے قرآن و حدیث میں کئی ایسے ہمیں نصوص ملیں گے جس میں یہ بات ہے کہ اگر کوئی اپنی بچیوں کی تربیت کر لے ان کے ساتھ حسن سلوک کر لے انہیں اچھا پہنائے اڑھائے انہیں کھلائے پلائے تو یہ عورتیں یہ بیٹیاں جہنم سے آڑ بن جاتی ہیں اپنے باپ کو جہنم میں جانے نہیں دیں گی جہنم سے آزاد کروائیں گی جہنم سے نجات دلوائیں گی رب دل جلال کے سامنے جا کر کے تو اسلام مسلمانوں کی سوچ کو بدلنا چاہتا ہے انسانوں کی سوچ کو بدلنا چاہتا ہے کہ یہ عورت بوجھ نہیں ہے یہ عورت مال نہیں ہے بلکہ یہ عورت وہ ہے جو تم کو تمہاری زندگیوں کے مقصد میں کامیابی دلا سکتی ہے زندگی کا مقصد جنت کا حصول ہے جہنم سے نجات ہے اگر کسی کو جنت مل جائے جہنم سے نجات مل جائے تو یاد رکھیں یہ سو بسے بڑی کامیابی ہے اور اس کامیابی کو دلانے میں عورتوں کا بڑا ہاتھ ہے یہ فکر یہ سوچ اسلام مردوں کے ذہنوں میں ڈالنا چاہتی ہے کہ انسان کے ہاں اگر کسی مرد کے ہاں کسی گھرانے پہ بچیاں پیدا ہو جائے تو خوش ہو جائے خوش ہو جائے کہ جہنم سے آڑ کا ایک راستہ مجھے مل گیا جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کا ایک راستہ مجھے مل گیا یہ عظیم احسان ہے جو رب ذلجلال نے اس انسانیت پہ کیا ہے اس عورت پہ کیا ہے کہ جو مرد کے لیے جنت میں جانے کا راستہ جہنم سے نجات کا راستہ بن جاتی ہے اور مزد حاضرین اس حدیث میں اس روایت میں تین بچیوں کی تربیت دو بچوں کی تربیت تک کے الفاظ ہیں اور امام بخاری نے اسے استدلال کیا استمباد بھی کیا ہے کہ ایک بچی کے تعلق سے بھی یہ احادیث دلالت کرتی ہیں کہ اگر کسی کو ایک بچی بھی ہو جائے اگر کسی کو ایک بیٹی ہو جائے وہ اس کی اچھی تربیت کر لے اسے اچھا پہنا لے اڑا لے اسے اچھا کھلالے پھلالے اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جاتی ہے جہنم سے نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے موسیقی